سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے بہت لائٹ موڈ میں آپ کے لئے لے کر آ رہے ہیں ٹورنٹو بہت خوبصورت جگہ ہے اور یہاں پر بڑے بڑے ہنرمند لوگ موجود ہیں کہتے ہیں نا گوھر ہیرے موجود ہیں تو آج ہم ایک خوبصورت ہیرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں تھوڑا لائٹ موڈ کا میوزک ہوگا پروگرام ہوگا اور یقیناً آپ کو اچھا رگے گا موسیقی یہ یقیناً آواز خوبصورت آواز کہونا بہت بڑی نعمت ہے اور یہ قدرت کا ایک عطیہ ہوتا ہے کہ ہمیں آواز اگر اچھی ملتی ہم گا سکتے ہیں ایسے باتھروم سنگر تو ساری ہوا کرتے ہوتے ہیں میں بھی بہت غم اور بہت خوشی کی عالت میں گیا کرتی ہوتی ہوں آپ کو تو فیر اللہ نے اچھی آواز دی ان کے سامنے میری آواز کا تو بولے نہ بات ہی نہ کرے میں نے ان کے بارے میں کہا کہ ہمارے جو مہمان ہیں وہ ایک ترشہ ہوا ہیرہ ہے مگر ہر انسان اپنے تائیں بہت خوبصورت کہا سکتا ہے میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اور میں نہیں ہوں کتنے لوگ مجھ سے متفق ہوتے ہیں کہ قدرت میں موسیقی درختوں سے ہوا گزرتی ہے سمندر کی لہریں بلکہ میں کیروان ورجینیا میں ہم جوان جانے کا موقع ملا انہوں نے غار کا ایک حصہ جہاں سے ہوا آتی ہے اور دوسری سائٹ سے نکلتی ہے وہ بھی ایک موسیقی کا رنگ دیتی ہے بہرت تو موڈ کو ہلکا کرنے کے لیے فلمیں میں آپ ہم سب دیکھتے بھی ہیں فلم کا جو موسیق ہوتا ہے بعض اوقات جب فلم آتی ہے نہیں ہر انسان کے دلوں کے اوپر راج کرتی ہے گیت آتے ہیں کچھ دنوں کے لیے ہم ان کو سنتے ہیں سننے کے بعد بس یہ جا اور وہ جا مگر جو موسیقی کی بنیاد کلاسیکل موسیقی ہے یہ وہ موسیقی ہے جو ہمیشہ انسوروں نے راج کیا ہے لوگوں کے دلوں پر اور آج بھی جو نئے سیگاہ نئے گانے تخلیق ہوتے ہیں ان کی کریشن میں وہ بیسک موسیق استعمال ہوتا ہے برے صغیر پاک و ہند کے ایک بہت زبردست موسیقار میں ام پراؤڈ ٹو سے کہ ان کا تعلق پاکستان قصور سے تھا پٹیالہ گھرانہ سے رہا استاد بڑے غلام علی خان صاحب میں نے کبھی اس چیز کو اتنے غور سے دیکھا نہیں تھا مگر ہمارے سٹوڈیو میں جناب غلام علی پاکستان کے خوبصورت بہت بہترین غزل نوہ اور جب وہ تشریف لائے تو وہ اپنے استاد کا نام بھی لیتے تھے تو ان کا سر احترام سے جھک جاتا تھا ٹھیک ہے اس دن کے بعد میں نے دیکھا کہ کیا اتنی سپیشل بات ہے تو تب پھر میں نے جناب استاد بڑے غلام علی کے بارے میں پڑھا بھی اور دیکھا بھی آج جناب غلام علی خان صاحب استاد بڑے غلام علی کے شاگر تھے مگر we are very lucky to have کہ ٹورنٹو میں استاد بڑے غلام علی صاحب کے گرینڈ چائلڈ نقی علی خان یہاں موجود ہے سٹوڈیو میں موجود ہے جناب نقی علی خان صاحب سب سے پہلے آپ سب لوگوں کی خدمت میں اور جتنے ہمارے پروگرامز ویورز دن دیکھنے والے ہیں آپ سب کو میرا پیار بھرا آداب نمشکار اور ساتھ سری کال بہت شکریہ نقی علی خان آپ تشریف لائے اور یقیناً آج کا پروگرام بڑے لائٹ موڈ میں ہم کرنا چاہتے ہیں استاد بڑے غلام علی کے بارے میں جب میں نے پڑھا تو میں بلکہ کہتے ہیں کہ وہ شام بڑی خوبصورتی آپ 1944 میں پومبے کی ایک یونیورسٹی میں ایک ایوارڈ کی تقسیم تھی اور بڑے بڑے سنگر وہاں پر موجود تھے وہیں پہ جناب استاد بڑے غلام علی صاحب نے اپنی ایک ٹھمری پیش کی جس کے بارے میں میں دیکھیں راگ گروپ انہوں نے ایک راگ پیش کیا اور کہتے ہیں کہ وہ شام یادگار شام تھی تھوڑا سا بتائیے اپنے دادا کے بارے میں کیا آپ نے ان کو دیکھا ہوئے بڑے غلام علی خان صاحب کو میں نے دیکھا تو نہیں لیکن یہ کہ ان کا گانا بہت سنا ہے اور میں نے عجیب ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک بار میں ایک ٹھمری یاد کر رہا تھا تو اس کا ایک پورشن مجھے نہیں ہوتا تھا تو خواب میں مجھے میرے گرنٹ فادر آئے اور انہوں نے مجھے وہ ٹھمری یاد کرائی اور میں جب سو کے اٹھا تو میں وہی گنگنا رہا تھا یاد ہو گئی مجھے یاد ہو گئی تو اس طرح میں نے ان کو ایسے دیکھا کہ بہت اچھا لگا اس کے بعد اور پھر روحانی طور پر تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو دیکھا بھی ان کو سنا بھی ان سے سیکھا بھی استاد بڑے غلام علی صاحب کے گرینڈ سن ہے ہم ہم انٹرڈیوز کرنا چاہتے ہیں جناب کرشنا مورتی صاحب بھی سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں کرشنا مورتی صاحب اور مگر نکی علی خان تو بی آنیس میں آئی فیل پراؤڈ آف ایم ہمارے یہاں ٹورنٹو میں اپنی ایک اکیڈمی قرآن کرتے ہیں مگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک استاد بڑے غلام علی کی آواز میں گیت سنو سنگر اور خاص طور پر جو کلاسیکل سنگر ہیں آج آپ دیکھئے گا انہوں نے بھی بڑا خاص لباس پھینا ہوئے رہات فتح لی خان کو بھی آپ جب دیکھیں گے کہ جو بنیادی طور پر کلاسیکل معصیقی کے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ لباس بڑا خاص زیب تک رکھتے ہیں میں بلکہ آج اس چیز کو جب پڑھ رہی تھی تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ استاد بڑے غلام علی نے جب اپنا اپنی پہلا کلام شیئر کیا تھا اور یہ بڑی بڑی ملوڈیس ان کی آواز دی اور لوگوں نے وہ عرصہ تک یاد رکھی وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگ موجود تھے ان کے بارے میں the audience that there was stars eminent artists like آفتاب موسی کی استاد فیاض حسین خان موجود تھے استاد علادین خان جب ان کے گرانٹ پا نے first day 1944 میں اس یونیورسٹی میں اپنی پرفارمنس دی تھی وہ موجود تھے اور یہ جو استاد علادین خان صاحب تھے father of علی اکبر خان and guru of pandت روی شنکر کے guru تھے یعنی کہتے ہیں کہ اتنی خوبصورت آواز تھی استاد بڑے غلام علی کی کہ لوگوں نے آج تک اس کو یاد رکھا ہے استاد بڑے غلام علی جو کہ ہمارے نکی علی خان صاحب کے گرانٹ پا دادا جی انہی کی آواز میں ایک گیت آپ کے خدمت میں پیش کرتی ہوں یاد پیا دیا ہی تھوڑا سا سیگمنٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے بعد ہم نکی علی سے ہی یہ لائب سنیں گے سمات فرمائی موسیقی موسیقی موسیقی